نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفہ خانم شیروانی ہر بات پر راشتوات کا دم بھرنے والی پارٹی اور سرکار نریندر موڈی کی جو رکشہ سودہ ہے فرانس کے ساتھ رفال سودہ اس پر لگتاہ گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پچھلے کئی دنوں کے دوران دو بڑے اخباروں نے خبریں جو ہیں وہ فائل کی ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ کئی سارے نیموں کو تاک پر رکھا گیا ہے اور کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور آج راہل گاندھی نے باقاعدہ پریس کونفنس کر کے یہ کہا ہے کہ انیل امبانی کے بچولیے کی طرح کام کر رہے ہیں نریندر موڈی کیا معنی ہے آخر اس بیان کے اور کیا واقعی اس رکشہ سودے میں جو دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ گھوٹالہ بنتا جا رہا ہے کس طرح کے پینچ ہیں جو سمجھے جانے ضروری ہیں کیونکہ اتنی تیزی سے خبروں کا پہیہ جو ہے اس معاملے میں گھوم رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک خبر اس میں مس کی ہے تو شاید آپ کو پتہ لگانا مشکل ہے کہ اب یہ خبر کہاں پہنچ چکی ہے دو خاص ممان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پورے معاملے کو نزدیکی سے دیکھتے رہے ہیں ان کے ذریعے ہم سمجھیں گے سدھات ورد راجن موجود ہیں دہ وائر کے فاؤنڈنگ ایڈیٹر اور روحینی سنگھ ہیں کھوجی پترکار سب سے پہلے روحینی میں آپ کے ساتھ سمجھنا چاہتی ہوں میں نے بھی بہت سمجھنے کی اس پورے مدے کو کوشش کی اور نوٹس پی لینے کی کوشش کی لیکن لگتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں میں لگتار خبریں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں مجھے بتائیے کہ ابھی اگر رفال ڈیل کا ہم ذکر کریں تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں عارفہ جیسے آپ نے بولا پچھلے دو تین دنوں سے کافی نیوز رپورٹس آ رہی ہیں on the رفال ڈیل the hindu نیوز پیپر نے دو تین چیزیں بہت امپورٹن چیزیں پبلش کری ہیں انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کری تھی جس میں انہوں نے بولا تھا کہ ایک anti-corruption clause جو defense deals میں ہوتا ہے اس کو کیسے انڈین گورنمنٹ نے ہٹا دیا تھا from this whole rafal deal دوسرا وہ sovereign guarantee والا ماملا اس کو بھی sovereign guarantee نہیں لیا فرانسے اور not only that ایک اور option اس کے بعد آیا تھا escrow account کا جس کو cabinet committee of security نے منظوری بھی دے دی تھی august 2016 میں لیکن last moment میں اس کو بھی کہا جاتا ہے PMO کے intervention کے بعد اس کو بھی ہٹا دیا تھا یہ تو hindu کی reports تھی آج انڈین ایکسپریس نے بھی ایک سٹوری کری ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ انہوں نے جو پورے رفال issue میں you know Rahul Gandhi بھی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی دس دن پہلے before the prime minister and the you know the french president met اور ان کی میٹنگ ہوئی تھی فرانس کے defense ministry کے officials کے ساتھ اور Rahul Gandhi کا یہ بولنا ہے کہ یہ میٹنگ تھی رفال کو لے کے انہوں نے یہ دنائے کر رہا ہے لیکن یہ important piece of information بھی آج باہر آئی ہے تو Rahul Gandhi جو آروپ لگا رہے ہیں وہ یہ کہ دراصل اس دورے کے بارے میں اس پوری جو ڈیل ہے اس کے بارے میں صرف دو لوگوں کو پتا تھا ایک نریندر موڈی اور دوسرے انہی لامبانی اور وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ انہی لامبانی دس دن پہلے ٹھیک وہاں گئے فرانس وہاں کے defense minister سے ملے اور اس کے بعد دس دن بعد جا کے نریندر موڈی وہاں پہنچے اور اس ڈیل کو جو ہے وہ اس پر سیل لگائے گئے لیکن جو انہی لامبانی کی جو کمپنی ہے انہی لامبانی ریلائنس defense اس کا یہ کہنا ہے کہ اس دورے کا ہے انہوں نے دورے سے انکار نہیں کیا ہے کہ وہاں دورہ ہوا فرانس میں لیکن اس دورے کا اس ڈیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ نیول ہیلیکاپٹرز بنانے کو لے کر کوئی ان کی بات چیر چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں فرانس میں گئے صدایت یہ بتائیے کہ الگ الگ بندوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ابھی تک جو دو اخباروں کی خبریں آئیں تھیں اور اب جو راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کی ہے کیا انہوں نے ہماری جو information ہے سوچنا ہے اس میں کوئی اضافہ کیا ہے دیکھیں اضافہ اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ سارا تمام جو ڈیل ہے یہ ایک طرح سے شک سے گھرا ہوا ہے بہت سارے ایسے سوال ہے جس کے جواب سرکار ابھی تک دے نہیں پائی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان سوالوں کی سوچی اور لمبی ہو گئی ہے فہرست لمبا ہو گیا ہے اور unexplained جو چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو جواب دینا پڑے گا پچھلے تین دن میں جو چیزیں کھل کے آئیں ہیں ایک ہے پروسس سے جڑا ہوا جو ہندو کے سٹوریز تھے جس کے بارے میں روحنی نے کہا کہ anti corruption clause کو آپ نے ہٹا دیا یہ نئی بات ہے اس سے پہلے ہم نے خود وائر نے رپورٹ کیا تھا کہ sovereign guarantee جو defense ministry کے officials اور law ministry کے officials بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے دراصل میں اس میں کیونکہ آپ payment advance میں کر رہے ہیں اور equipment آپ کو بعد میں ملے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کی پیسہ آپ کا چلا جائے اور آپ کو equipment نہ ملے اسی لیے جو ہے sovereign guarantee ایک طرح سے bank guarantee ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں فرانس کی سرکار guarantee کرے کیونکہ یہ intergovernmental agreement ہے لیکن اس میں private company involved ہے تو کہیں نہ کہیں فرانس گارس گارنٹی کرے اور یہ معمولی issue نہیں ہے اگر آپ Augusta Westland جو helicopter deal جو وہ بھی corruption کے معاملے گھرا ہوا ہے وہاں پہ جب بھارتی سرکار نے اس deal کو cancel کیا کیونکہ جس طرح سے guarantees وغیرہ negotiate کیے گئے تھے ہندوستان کو اپنا پیسہ تھوڑا واپس مل گیا تو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کی ہو سکتا تھا اگر آپ نے اس کو cancel کر دیا exactly تو یہ معمولی issue نہیں ہے لیکن اس guarantee کو ہٹا دیا گیا escrow account جو ایک طرح سے کہ ہندوستان پیسہ دے گا لیکن وہ ڈریکٹلی ڈاسو ایوییشن کو نہیں جائے گا وہ فرانس کے گورنمنٹ کے خاتے میں جائے گا اور جب ڈاسو ہندوستان کو ایک رافت دے گا تو فرانس کی حکومت پیسہ ریلیس کر دے گا اس کو escrow account بولتے ہیں اس چیز کو بھی پہلے منظوری دی گئی تھی لیکن فائنلی جو ہے وہ موڈی سرکار نے اس کو بھی ہٹا دیا تو اور anti corruption clause اب سرکار کی اور سے یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ دیکھئے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ میں anti corruption clause کی زیرورت نہیں ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی USA کے ساتھ جو ہم نے ڈیلز کی ہیں اس میں anti corruption clause نہیں تھا لیکن اس میں دو سوال اٹھتے ہیں سب سے پہلے offsets آپ نے 50% کر دیا ہے مطلب جتنا بھی contract کا value ہے اس کا آدھا amount جو ہے وہ private companies کے ساتھ ڈاسو انویسمنٹ نویش کر کے ان کے ساتھ بزنس کرے گا کیا گیارنٹی ہے بلکی even though this is an intergovernmental agreement کیونکہ اتنے سارے private companies involved ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ anti corruption clause کا ہونا اور بھی ضروری ہے which is not the case اگر آپ نے USA کے ساتھ کچھ ڈیلز کیا تو اس قدر اس طرح سے نہیں تھا اور دوسری بات کی اگر یہ واقعی اس کی ضرورت نہیں تھی تو کیوں لاس منٹ پہ ہٹایا گیا اگر کسی چیز کے ضرورت نہیں تو اپنیگ سٹیج میں بھی میں ہی اس کا وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ end stage پہ finally اس کو نکالا گیا کیا اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ آسان تھا کیونکہ direct جو ہے وہ prime minister کا office deal کر رہا تھا یہ رکشہ منترالے کی جو نوٹنگز ہیں فائل میں وہ دہندو کی report ہے جو یہ بتاتی ہے کہ defense ministry deal کر رہی تھی لیکن parallel یعنی کہ اسی کے سمانانتر جو ہے وہ prime minister's office بھی deal کر رہا تھا اور دوسری اہم بات یہ ہے آج جو راہل گاندھی کہہ رہے ہیں اسی سے ملتے جلتی بات ہے وہ یہ کہ انی لامبانی کو معلوم تھا دیش کی رکشہ منتری کو نہیں معلوم تھا دیش کے ویدیش سچیو کو نہیں معلوم تھا دیکھے راہل گاندھی نے آروپ لگایا ہے اس کے جواب میں Reliance defense نے statement جاری کیا کہ اس ای میل یونکہ آج کپل سے ایک ای میل ٹویٹ کیا جس کا ذکر جو ہے راہل گاندھی جی نے کیا پریس کانفرنس میں انی لامبانی کمپنی کا کہنا ہے کہ بھئی اس ای میل میں جو ذکر ہے ایم او یو کا کہ جو ایم او یو is going to be signed وہ ایر بس کے ساتھ کوئی ریلائنس ڈیل کرنا چاہتا تھا ہم کو پتا ہے کہ ان مہینوں کے اخبار اگر آپ دیکھ لیں تو ایر بس دو تین انڈین کمپنی سے بات کر رہی تھی ریلائنس بھی تھا مہندرہ بھی تھا فائنلی جو ہے سودا یا مسودا جو ہے مہندرہ گروپ کے ساتھ سائن ہو گیا اس کا مطلب دم ہے اس بات میں ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اپریل مطلب کی داسو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے ایم او یو انی لامبانی کمپنی کے ساتھ ایک بقاعدہ پریسلیز پچھلے سال ایشو کیا گیا جہاں پہ داسو کلیم کرتا ہے کہ ریلائنس کے ساتھ ہمارا جو جو جوئنٹ وینچر ہے یہ اپریل 2015 میں فارم ہوا تو کیا انی لامبانی اس ایم او یو کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ریلائنس جو ہے داسو کے ساتھ ٹائپ کر رہا ہے کہنے کے مطلب کی راہل گاندی یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جس ڈیل کے بارے میں پریکر کو خبر نہیں تھی ایف اوس کو خبر نہیں تھی فورن سیکرٹی کو خبر نہیں تھی وہ یہ آروپ لگانا چاہ رہے ہیں کہ انی لامبانی کو کیسے کیسے خبر ملی تو یہ ایمیل اس بات کو پوری طرح سے ثابت نہیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور جو زیادہ وجن رکھتا ہے جو بات رکھتی ہے وہ یہ کی پی ایم وزٹ کے ایک مہینے پہلے آنی لامبانی نے اپنے کمپنی کو فاؤنڈ کیا جو کمپنی آگے جا کے اس ڈیل میں انوال ہو یہ بہت اہم بات ہے اس سے میں چاہوں گی کہ روینی اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں روینی بتائیے کہ فیلحال جو یہ بات ہے جو کمپنی آگزیسٹ نہیں کرتی تھی جب اس ڈیل کو لے کر بات چیز شروع ہوئی تو آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ دراصل اس کے بعد جو ہے وہ کمپنی فاؤنڈ ہوئی یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو کوئی بھی رکھشہ کے ہتھیار بنانے کا یا جہاز بنانے کا آنی لامبانی یا ان کی کسی کمپنی کو کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا نہیں نہیں absolutely آرفہ آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں اور یہ ایک ایک مینہ اللیگیشن لگایا جا رہا ہے in this entire controversy کہ جس گروپ کو کمپنی چھوڑی جس گروپ کو کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا دیفنس پردکشن میں انہوں نے ایک کمپنی کھولی اور وہ ایسی گروپ ہے جو بہت دیٹ ریڈن بھی ہے اور بہت زیادہ کرز ہے اور انہوں نے ایک کمپنی کھولی جس ویکس بیفور یہ یہ ڈیل اناؤنس ہوئی تھی تو یہ یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی انترسٹنگ اور سٹرنج بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج ویڈ سے ہماری بات چیت ہوئی تھی سودانچو موہن تھی وہ جو فرمار سیکرٹری فرماری فرماری انہوں نے جو انہوں نے وہ اسکرو اکاونٹ والا سجیشن دیا تھا اور he has gone on record to say اور انہوں نے کوت کوت him یہ کی all the post facto amendments appear to be aimed at benefitting private companies on both sides of offsets تو یہ بہت ہی important بات انہوں نے بولی ہے تو صرف یہاں Rahul Gandhi اور Congress Party کا ہی آروپ نہیں ہے یہاں there is an official who was a part of you know who supervised these negotiations وہ خود بول رہے ہیں کہ جس طریقے سے جتنے بھی دیکھئے اگر بھارت سرکار اپنے ہی اگریمنٹ سے ایسے کلاوز ہٹا رہا ہے جو ڈیسو کو فیور کرتا بھارت سرکار کو کہیں نقصان پہنچ آتا ہے تو کیا اس لئے بھارت سرکار مجبور ہوگئی موڈی سرکار مجبور ہوگئی کہ آپ deal کریں گے صرف اس کمپنی سے لیکن اس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ سدھار کی اس پورے پیچیدہ ماملے میں جہاں وہ پترکار جو کہ اس پر ریپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہے ٹریک کرنا کہ کیا کیا رہا ہے اس میں ہندی اخبار کو اٹھا کے دیکھیں آپ کوئی خاص بڑی خبر نہیں ہے آپ ہندی چینلز کو دیکھئے ان میں اسے دھنگ سے ریپورٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا اس پورے معاملے کو بہت گمبیر نظر آ رہا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ مدی سرکار گلے تک دھو بھی جنتہ کی بیچ میں تھوڑا سا جو ہے ایکسائیٹمنٹ پیدا کر سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تمام جو دسکشنز یا آروپ ان میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے جاننے میں سمجھ میں آ سکتا ہے ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں جو ویواد ہو رہا ہے وہ قیمت پہ ایرکراف میں ایکوپنٹ کیا ہے اچھا یہ الگ الگ سویرن گیارنٹی ان چیزوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے لیکن جب جنتہ کی بیچ میں اگر کانگریس پارٹی جا کہتی کہ چوکی دار نے ایسا کلاوز کیوں اٹا دیا وہ پرافدھان کیوں اٹا یا جو کرپشن کے خلاف شروع سہی رکھا گیا تو اس بات کو موڈی سرکار مجھے لگتا کہ کہ ان کو سمجھانا پڑے گا اور بھرشتہ چار تو آم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جو چون کے آئے جو پردھان سیوک اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ایسے بڑے ڈیل میں انٹی لیکن سمانی اخبار ہیں دا ہندو اور انڈیون ایکسپریس ان کی ریپورٹس وائر میں بھی لگتار اس کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں جس میں آروپ یہ لگایا جا رہا ہے ان تمام جو ہمارے پاس سورس ہیں ان کو لے کر کہ انہی لمبانی کو یہ بات معلوم تھی کی کس طرح ہے کہ اگر اس پورے گھوٹالے کو یا پورے سودے کو دیکھا جائے تو راشتی جو سورکشا ہے راہل گاندھی کم سکم یار روپ لگا رہے ہیں کہ راشتی سورکشا سے سمجھو ہوتا ہوتا ہوا نظر آرہا سمسکر سورکشا